بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اس ویڈیو کے اندر ہم مزید شارٹ سنٹنسز ڈسکس کریں گے جنہیں آپ ڈیلی لائف کے اندر استعمال کر سکتے ہیں تو بینہ وقت ضائع کیے چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا سنٹنس ہے وہ لڑکا اس کا پیچھا کر رہا ہے پرسو ورب ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا پیچھا کرنا یا تعاقب کرنا میرا دل پھٹ جائے گا می ہرٹ ویل برسٹ برسٹ کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا کہنا آسان ہے ایزی ٹو سے یہ اس وقت آپ یوز کرتے ہیں جب کوئی کام ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ کیا جا سکتا ہے لیکن ان ایکچول وہ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے سو دیٹس وی بھی سیئے ایزی ٹو سے اپنی حد میں رہو بی ان یور لیمٹ بی ان یور لیمٹ تمہاری پیشکش مجھے مناسب لگتی ہے یور آفر سیمز فیر ٹو می یور آفر سیمز فیر ٹو می سیمز کا مطلب ہوتا ہے لگنا دکھائی دینا فیر مناسب آفر پیشکش انسان خطا کا پتلہ ہے تو ایر ایز ہیومن تو ایر ایز ہیومن یا اس کی بجائے آئی ایس ہے وہ جلد واپس آئے گا ہی ویل ریٹرن سون ہی ویل ریٹرن سون سون کا مطلب ہوتا ہے جلدی ریٹرن واپس آنا تھوڑا اونچا بولو سپیک آ لیٹل لاؤڑر سپیک آ لیٹل لاؤڑر لاؤڑر کا مطلب ہوتا ہے اونچا مجھے کل یاد دلانا ریمائنڈ می ٹومورو ریمائنڈ می ٹومورو ریمائنڈ ورب ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے یاد دلانا اپنے ناخن چبانا بند کرو سٹاپ بائٹنگ یور نیلز بائٹ کا مطلب ہوتا ہے کٹنا یا چبانا وہ اکل سے خالی ہے ہی اس ڈیوائڈ آف سنس ہی اس ڈیوائڈ آف سنس ڈیوائڈ کا مطلب ہوتا ہے خالی سنس اکل کل کس نے دیکھا ہے اس نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے ریفیوز کا مطلب ہوتا ہے منہ کرنا انکار کر دینا کوپریٹ کا میننگ ہے تعاون کرنا یہ سب آپ کا ہے یہ سب آپ کا ہے یہ ہونا ہی تھا آج رات یہیں آرام کریں گاڑی میں بیٹھو یہاں گیٹ ان کا مطلب ہے بیٹھنا اور گیٹ آف کا مطلب ہوتا ہے اترنا تکلیف کے لئے معذرت خواہ ہوں آئی اپالوجائز فر دا انکانوینیس آئی اپالوجائز فر دا انکانوینیس اپالوجائز کا مطلب ہوتا ہے معذرت خواہ ہونا معافی کا طلبگار ہونا انکانوینیس غیر موضونیت یا تکلیف یہ کرنا ہے یہ پتہ لکھ دیں رائیٹ ڈاؤن ڈس ایڈرس رائیٹ ڈاؤن ڈس ایڈرس کام کرنے کی کوشش کرو ٹرائی ٹو ریلیکس ٹرائی ٹو ریلیکس اپنا سوال پوچھو آسک یور کوسچن آسک یور کوسچن خود پر بروسہ رکھو بلیو ان یور سیلف بلیو ان یور سیلف بلیو کا مطلب ہوتا ہے یقین رکھنا یا بروسہ رکھنا یور سیلف اپنی ذات خود یہ ریفلیکسیف پروناؤن ہے انشاءاللہ اس کو گریمر کے اندر ڈسکاس کریں گے اسے واپس دو گیو اٹ بیک گیو اٹ بیک کچھ بھی ہو سکتا ہے اینی ٹھنگ کین ہیپن اینی ٹھنگ کین ہیپن ہیپن کا مطلب ہے پیش آنا رونما ہونا سب کچھ ٹھیک لگا ایوری ٹھنگ سیمڈ رائٹ ایوری ٹھنگ سیمڈ رائٹ کچھ لوگ عجیب ہوتے ہیں سم پیپل آر ویرڈ سم پیپل آر ویرڈ ویرڈ کا مطلب ہوتا ہے عجیب یا پور اسرار اس کے لیے آپ میسٹیریوس لفظ بھی یوز کر سکتے ہیں وقت بتائے گا time will tell time will tell کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا nothing feels right nothing feels right سب سے پہلے اعتیات آتی ہے safety comes first safety comes first safety کا مطلب ہوتا ہے اعتیات یہ آج کے لیے آخری سنٹنس تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کمنٹ باکس پر اپنی فیڈ بیک ضرور دیا کریں نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ